السلام علیکم میں سفیزم السلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے کرمات و فضائل حضرت غوث العظم سید عبدالقادر ظلانی رحمت اللہ علیہ کرمات غوث عظم مسنف سید نصیر الدین حاشم قادری برقاتی محمدی بکٹی فو اس کتاب میں میں فیس نمبر 73 یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطانی رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھوی فصل آپ کے علم غیب اور تشرف کے بیان میں کرمات نمبر 29 آپ کو آزمانے والے سو فقہہ کی غرفت اور معافی شیخ عارب بن نبخان بن راقاف شہبانی رحمت اللہ علیہ سے نقل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب شیخ مہدین سید عبدالقادر ظلانی رحمت اللہ علیہ کی شہرت بڑھی تو بغتاد کے سو فقہہ اس لئے جمع ہوئے کہ ہر ایک انہوں میں سے الگ الگ قلوم میں مسئلہ پوچھے تاکہ آپ جواب نہ دے سکے یہ سب مل کر آپ کی مجلسے واعظ میں آئے میں اس دن وہی موجود تھا جب مجلس قائم ہوئی تو شیخ مہدین احمد اللہ علیہ مراقبے میں ہوئے اور آپ کے سینے سے ایک نور کی بجلی چمکی جس کو وہی شخص دیکھتا تھا جسے خدا تعالیٰ دکھانا چاہتا ان سو فقیبوں کے سینے پر سے گزرا اس کا گزر ہوا جس سے وہ بے قرار ہو گئے اور چلا اٹھے آپ کی کرسی تک گئے اور اپنے سیروں کو آپ کے قدموں پر رکھ دیا اور اچانک مجلس میں شور پیدا ہو گیا تب حضرت الشیخ رحمت اللہ علیہ نے ہر ایک کو سینے سے لگایا اور ہر ایک سے کہا کہ تمہارا مسئلہ یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے یہاں تک کسٹ کے مسائل بیان کر دیئے جب مجلس ختم ہوئی تو میں ان فقہا کے پاس آیا اور ان سے حال پوچھا تو کہنے لگے کہ جب ہم مجلس میں بیٹھے تو ہمارے سینوں سے تمام قلم سلب ہو گئے جیسا کہ ہم کو کبھی علم تھا ہی نہیں پھر جب آپ کو آپ نے ہم کو سینے سے لگایا تو وہ تمام قلم واپس کر دیئے پھر آپ نے وہ تمام مسائل کے جواب بیان کر دیئے جو ہم تیار کر لائے تھے بازت الاسرہ پیس 281 تشریح اس کرامات سے کئی باتوں کا پتا چلتا ہے کہ سیدنا غوث آزم رحمت اللہ علیہ کا اتنا تشرف حاصل ہے کہ آپ دوسروں کے سینوں سے علم کو سلب کر سکتے ہیں اور واپس بھی عطا کر سکتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ آپ کوئی اغائب کا علم حاصل تھا کہ وہ فقہا کس ارادے سے آئے ہیں اور ان کے کیا سوالات تھیں تیسرے یہ ہے کہ جو کوئی اولیاء کاملین کو آزمائے یا ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے جیسا کہ ان فقہا کو ہونے لگا تھا اگر آپ درگزر نہ فرماتے چوتھے یہ ہے کہ آپ کا علم اس قدر بڑھا تھا کہ سب کے مدلت ذوابات عطا فرمائے تو فتر قادریہ میں ہے کہ ابن سقہ عبداللہ اور سیدنا عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ ایک شخص کی زیارت ہو گئے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ غوث ہے راستے میں ابن سقہ نے کہا کہ میں غوث سے ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے سکے گا عبداللہ نے کہا کہ میں کچھ پوچھوں گا دیکھیں گے اس کا کیا جواب دیں سیدہ عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ نہ کرے میں ہرگی جیسا سوال نہیں کروں گا بلکہ دیدار کی برکت کا انتظار کروں گا جب غوث کے پاس گئے تو انہوں نے ابن سقہ کو غصے سے دیکھا اور کہا تیرا سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے میں تیرے اندر کفر کی آگ جلتی دیکھتا ہوں آپ جلتی دیکھتا ہوں عبداللہ سے کہا تیرا سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے تو دنیا میں ڈوبا رہے گا سیدہ عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ کو نصدیق بٹھایا عزت کی اور کہا آپ نے اللہ اور رسول کو خوش کیا توفت القادریہ پیس سکسٹی فور